لیکن خدا جب وسیلے سے کرتا ہے وسیلے کے ساتھ چلنا پڑے گا شفا اللہ دیتا ہے ڈاکٹر دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن وسیلے کے ساتھ چلنا پڑے گا داکٹر کے پاس جانا پڑے گا اس کو سلام کرنا پڑے گا اس کو میربانی کا کہنا پڑے گا اسے محبت کرنی پڑے گی اس کی بات سننی پڑے گی اس پر عمل کرنا پڑے گا اوپرہ دے کرنے پڑے گی وہ پابندیاں لگائیں گے سننی پڑیں گی ہے جی پھر تم کو مسئلہ چلے گا جاٹر کے باز ہی میں نہیں جاتا ہوں اللہ دے گا تو جا اللہ کے باز اللہ نے جب رسطہ ہی ایسا بنائے اس رسطے پہ چلنا پڑے گا جب خدا نے اتنا رسطہ رسول بنائے رسول کا رسطہ اسباب اولیاء اللہ بنائے تو ان کو روڑنا پڑے گا نیم حکیم ملتے ہیں نیم ملا ملتے ہیں نیم پیر ملتے ہیں یہ سارا ہوتا ہے دنیا لیکن جس کو تلاش ہوتی ہے وہ تلاش کری رہتا ہے وہ نہیں کہتا ہے دنیا میں پیر ختم ہو گیا یا دنیا میں ولی ختم ہو گیا یا دنیا میں فیض ختم ہو گیا یا دنیا میں قرآن اثر کا ہے لیکن ڈونڈنا پڑے گا جو مثالیں دیتے ہیں قرآن بھی مثالیں دیتا ہے ڈونڈنے سے خدا مل جاتا تو ڈونڈنے سے جب خدا مل جاتا تو پھر ملتا ہے تو ملتا ہے لیکن وہ وسیلے سے ہی ملے گا سیدھا مکہ میں جاؤ گے ملے گا خدا وہ وسائل ہیں لیکن جو خدا کو جانتا ہوگا خدا سے ملائے گا تم حضرت محمد سے محبت نہیں کرتے تعلق کی پیدا نہیں کرتے مکہ میں خدا نہیں ملے گا حضرت محمد سے جڑو گے مکہ میں بھی خدا ملے گا دل میں بھی خدا ملے گا ہر جگہ تم کو خدا ملے گا آقا سے جڑنا پڑے گا حضرت محمد مصطفا کریے انسان زبان سے کچھ بیان نہیں کر سکتا ان کو خدا نے کیا بنایا ان کی زبان سے ہم نے خدا کو مانا ان کی زبان سے جبریل میقیر کو مانا اگر وہ رہا تھے ہم کہا ماننے والے تھے کہ ان میں وہ خوبیاں وست تھے کسی وست خوبیاں ہی نہیں ہیں تو خدا کرے آپ کا ہمارا روحانی تعلق مضبوط ہو جائے یہ کتابوں نے کچھ پتہ نہیں جلتا اتنا کہ انسان مسلمان ہو جاتا ایمان کے حسم لگ جاتا ہے لیکن ایمان کی تقویت ایمان مل چکا یا ایمان وارا بن چکا یہ اس کے بعد ڈگری نہیں ہو سکتی یہ تب ہو سکتی جب آقا سے جڑ گیا ہو اور وہ بھی کرم کا تقاضہ آیا ہو جڑنا بھی بڑا مشکل ہے کہ ہماری تمہاری وقت حیثیت کہاں اور حضرت محمد کی شان کہاں کہاں نہ جڑ سکتا تقاضہ کرم یہ چیزیں کھولتا ہے تو خدا نے اپنا کرم کھولا نبی کریم کے تفیل خدا یا کنتو کنزن مخفیا میں خزانہ تھا چھپا ہوا مخفی خزانہ تھا فاہببتو انعو رفا میں نے پسند کیا مجھے کوئی جانے کہ میں اللہ ہوں میں خدا ہوں فخلقت الخلقہ تو میں نے پھر مخلوق پیدا کی اور مخلوق میں اشرف المخلوقات حضرت محمد تھا تو اللہ تعالیٰ کہے جو ہم یہ احساس اپنا جگاتے ہیں یہ چیزیں چلتی رہیں کسی کا احساس جگ جاگ جاتا ہے کسی کا نہیں جاگتا ہے اس کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ سننے سنانے تک رہتا ہے لیکن عمل نہیں کلتا لیکن کچھ ڈاکٹر کے پاس تو چلا جاتا ہے سننے سنانے تک رہتا ہے نہ دوائی کھاتا ہے نہ پرید کرتا ہے نہ ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے تو کیا اس کے پاس ہاتھ میں آیا ایسے آتے ہیں کچھ ہاتھ میں نہیں آتا بعضوں سے کچھ نے کچھ ہاتھ میں آ جاتا ہے شیخص طلب بھی رکھتا ہے محبت بھی رکھتا ہے بعض بھی مانتا ہے پھر آگے اس کے کچھ دنیا کے کام بنتے ہیں اس سے یقین ہوتا ہے کچھ آخرت کے معاملے بھی اس کو نظر آتے ہیں کچھ آخرت دنیا کے علیدہ لیلہ مجنو کی فضاء وہ پر اس کو دنیا آخرت بھلا دیتی ہے نہ وہ دنیا کو جانتا ہے نہ آخرت کو جانتا ہے نہ جنت کو جانتا ہے نہ اپنے کو جانتا ہے نہ کسی کو جانتا ہے نہ کوئی طلب ہے جانتا ہے طلب ہے اللہ کی اور حضرت محمد مصطفیٰ کی تو خدا کرے یہ فضائیں چنیں اور ہم کو تم کو کچھ دیکھیں باتوں تک اور زمانی معاملہ نہ رہے تو یہ تب ہی ہوگا جب کچھ انسان عمل کرے گا عمل کے بعد امید کی نیت رکھے وہ عمل ہی نہ کرے تو امید کی نیت کیا رکھے مثلا جو ٹیڑی شیڑی مثال بھی دینی پڑتے اگر نہیں آئے تو مطلب نکالنا تو ٹیڑی مثال ہے اب یہ کہتا ہے اولاد ہو جائے شادی نہ کریں شیخ کیا دعا کرے بھی شادی کا دعا بھی ہوگی کہ شادی تمہیں نہیں کرتےathν آپ کرم کریں کرم کریں دعا کریں اولاد ہو جائے اب بتاؤ اب کیسے یہ اولاد ہوگی پرندہ دو پر سے اٹھتا ہے دو ہاتھ سے تالی بچتی ہے تو یہ چیزیں ساتھ کرنی پڑتی ہے تو ایسے ایسے ہی در آ جاتے ہیں کرم کردو شرے سب کرم کر دو کرم کر دو کرم کر دو کیا کرم کردو موسیقی